اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں عمران احمد اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے میں آپ کو لمحہ با لمحہ اپڈیٹ کرتا ہوں اور جس دن پہلی جنگ شروع ہوئی تھی یعنی کہ مئی کے مہینے میں اس دن سے لے کر آج تک یعنی کہ میں صبح تک میں آپ کو ایک ایک چیز بارے میں اپڈیٹ کرتا ہوں اور شاید کوئی ایشو ایسا ہو کوئی بھی لمحہ ایسا ہو جو میں نے آپ کو ریپورٹ نہ کیا ہو ایک ایک چیز آپ کو بتائیے اور اس کی وجہ کیا تھی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ آپ بھی عالم اسلام کے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے اس پر آپ کی نظر ہو سکے جو جھوٹ بولتے ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا جھوٹ بولتا ہے اس کا جو چہرہ ہے برا چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے آجے میں نے آپ کو جب ختم ہوا تھا یہ معاملہ آپ کو یاد ہے کہ جب معایدہ ہوا تھا یہ خبر بھی میں نے ہی بریک کی تھی اور جب دوبارہ یعنی کہ اسرائیل نے مسجد الاقصہ پر ان کے عبادت کرتے ہوئے اور جشن مناتے ہیں وہ لوگوں پر دوبارہ ٹیک کیا تھا اس سے اگلے دن وہ بھی میں نے ہی آپ کو بتائی تھی اور آپ نے وہ ویڈیو کو بہت زیادہ لائک بھی کیا تھا شیئر بھی کیا تھا بہت زیادہ آپ نے اس کو اچھے ویوز بھی دیئے تھے لیکن ناظرین سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں وہ سب چیزیں آپ یہ دیکھئے کہ وقت کے ساتھ بالکل ٹھیک ثابت ہوتی جا رہی ہیں یعنی کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ غلط آ جائے جو ریپورٹ آپ کو کیا وہ ہو گیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل اور اس کا جو معایدہ ہے یہ لانگ ٹم نہیں چلنے والا اس کے بعد چھوٹ چھوٹی جھڑپیں ہوں گی گریلا وار ہوگی بعد میں بڑی جنگ شروع ہو جائے گی آپ نے دیکھا بلکل اگر آپ پچھلے بیس بائیس دن کا پورا متعلیہ کر لیں تو آپ کو یہ سمجھ میں زیادہ دیر نہیں لگے گی جو میں کہہ رہا تھا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا اور جیسا میں نے کہا بلکل ویسا ہی ہوا ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی جوتیشی ہوں لیکن میرا جو انیلیسز ہے کیونکہ میں اس پر ریپورٹنگ کر رہا ہوں اور فلسطین کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے اور مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہے تو وہ میں چیزیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اچھا اب یہ بات ہے کہ اسرائیل کے اندر آپ کو بتا ہے کہ نیتن یہو چلا گیا نیاب وزیر اعظام آ گیا اور جو نیاف وزیر اعظام ہیں وہ نفتالی بینٹ جو ہے وہ کٹر یہودی ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا اور آج بھی آپ کو میں اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں مشاوی چیزیں نہیں کہ یہ وہ کٹر یہودی ہے اور وہ یہودی نیتن یہو سے بڑا یہودی ہے اور وہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس نے اس کا بیان دیا اور dominating ہوں اچھا اب یہ سارے معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی نفتالی بینٹ آئے گا ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نفتالی بینٹ کے آتے ہی نہیں کہ نئی وزیراعظام کے آتے ہی سٹیٹیجی بدل جائے گی اور حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے وہی دیکھے ہوا کہ جیسے ہی نفتالی بینٹ آیا اس نے آتے ہی حالات کو بدل دیا اور آتے ہی اس نے اٹیک کر دیا اسرائیل کے ذریعے فلسطین کے اوپر اب ناظرین جو اس نے اٹیک کیا ہے اب پوری عالم اسلام کی جو نظر تھی وہ دیکھیں پہلے کیا ہو رہا تھا پہلے حملہ ہو رہا تھا حملہ ہوتے ہی ساتھ میں ریاکشن آتا تھا ریاکشن آتا تھا تو اسرائیلی در جاتے تھے گھروں میں چھپ جاتے تھے وہ مافیاں مانگتے تھے وہاں پہ سائرن بجنے لگتے تھے اور پورے دنیا کو پتہ لگتا تھا کہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں اور حملہ ہو گیا اسرائیل کے اوپر جو کہ ایک بڑی پوزیٹیف چیز تھی اس عالم اسلام کے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ چیز بہت بڑا question mark ہے ناظرین میں یہ چیز مجھے حضم نہیں ہو رہی ہے اور میرے جیسے بہت سے لوگوں کو یہ حضم نہیں ہو رہی کہ ایسا کیوں ہے اب اس سارے معاملے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ تو نہیں ہو رہا تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو عالم اسلام ہے اس کی جو سربراہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کبھی خالی نہیں چھوڑی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے شخص کو بھیجتا رہا جو کہ اس پورے پروسس میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں آپ کو بتا کہ حماس پہلے کام کر رہی تھی اور حماس نے attack کیے اور reaction دیا اب جو صورتحال ہے وہ جو تھوڑی سی بدل گئی ہے اور حماس جو ہے وہ ہمیں active نظر نہیں آ رہا اس مزائل حملے مزائل کی طور پر فلسطین کو پر مزائل حملہ ہو گیا حماس نے کچھ نہیں کیا why کیوں نہیں کیا اچھا یہ سوال کا جواب تو آپ کو میں دینے کی کوشش بھی کروں گا میں نے دیا بھی تھا تھوڑا سا لیکن اس کے تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا لیک لیکن آپ کو ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ حماس تو اب نجانے کب حملہ کرے گی لیکن یمن کی ایک جماعت یمن نے فیصلہ کر لیا ہے اور یمن نے ایک حملہ جو ہے اس کی طرف سے ہے جو کہ اسرائیل کے اوپر ہے نظر خبر آپ کے سامنے چل رہی ہے اس خبر کو پڑھئے میں آپ پھر اس کے پر بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہودی حکومت کے خلاف اب انساراللہ یمن بھی میدان میں آ گئی ہے ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ ایران کا چینل کہہ رہا ہے یہ تہران آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آج کی خبر ہے یمن کی تحریک الانسار نے کہا ہے کہ ہم قدس کے دفعہ کے جنگ میں بھرپور قدار ادا کریں گے وہ کہتے ہیں حماس نہیں آ رہی ہے حماس نہیں اٹیک کر رہی ہے نہ کریں ہم آ کر اب حملہ کریں گے اور حملہ کس طرح سے ہوگا آپ پوری خبر آگے پڑھ لیں آپ کو ایک چیز کلیر ہو جائے گی کرسٹل کلیر ہو جائے گی فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوام تحریک الانسار کے سیاسی سیل کے رکن عبدالوحاب المجشی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی تحریک مقبوضہ بیت المقدس کے دفاع کے عمل میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے یعنی کہ اس وقت وہاں پر ضرورت ہے کسی جماعت کی اور اس جماعت کو کون لیڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو یمن لیڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ جو یمن کا جو جماعت ہے انسار اللہ یمن یعنی کہ اللہ کی مدد انسار اللہ مطلب اللہ کی مدد یمن یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو اب لیڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا جو چیف ہے عبدالوحاب وہ محبچی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو جوائن کریں گے آگے وہ کیا کہتے ہیں یہ خبر آپ کے ساتھ میں چلیش کریں آپ دیکھیں گا اس سے قبل تحریک الانسار کے سربراہ عبد المالک الہوزی نے کھل کر کہا تھا کہ انساراللہ قدس شریف کے سلسلے میں سید حسن نصراللہ کے نظریہ کی حامی اور قدس شریف کے دفاعی سسٹم کا اٹوٹ حصہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کی جتنی بھی جادی تنظیم ہے وہ اکیلی ہے ہم اس کا حصہ ہے اور فلسطین کی ازادی کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اور ہم اس میں شامل ہوں گے اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم شاید پیچھے ہٹ جائیں گے آگے وہ کہتے ہیں کہ واضح رہے کہ حسب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے قدس کو لاہے خطرے کو مقدس دفاع کے دائرے میں علاقائی جنگ سے تابیر کیا ہے اچھا قدس شریف کے تعلق سے جو حسب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصراللہ کے نظریہ کا اسلامی استقاماتی محاذ سے تعلق رکھنے والے گروہ خوب استقبال کر رہے ہیں جس کے تحت قدس کی دفاعی جنگ یہ طرح بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو قدس کی دفاعی جنگ مقبوضہ فلسطین تک محدود نہیں رہے گی یعنی کہ یمن کی جو جماعت ہے جو کہ لڑ رہی ہے کفار کے ساتھ وہ یہ اعلان کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے یہ جو ہے جہاں جہاں جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہودی ہیں ان کے مفادات موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا یعنی کہ جو اس وقت صورتحال وہ یہ ہے کہ صرف فلسطین نہیں سب سے پہلے فلسطین کے اندر آ کے وہ مسجد العقصہ کی حفاظت کریں گا اور اس کے فوراں بعد وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہودی آباد ہیں ان پر اٹیک کیا جائے گا اور ان کو نشانہ بنایا جائے گا ناظرین یہ ان کی حکمت حملی سامنے آگئی ہے آج آگے درہ اس خبر کو آگے پڑھ لیں آپ کو اس میں مزید جو ہے پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل گزشتہ روز جو ہے حسب اللہ نے بھی کہا تھا کہ ہم بازابطہ طور پر جو سہینی حکومت ہے اس کے خلاف بیتر مقدس کے دفاعی مہاد میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا اچھا ناظرین آپ یہ خبر آپ نے پڑھی ہے اور اس میں پوری میرے خبر آپ کے ساتھ نے اس لیے چلائی ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اصل میں ابھی جو یمن ہے وہ کس طرح سے اٹیک کرنے کے لیے جا رہا ہے اور جو حماس کی خالی جگہ تھی اس جگہ کو فل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے یہ ناظرین ساری خبر آپ نے دیکھی ہے اب اس سارے معاملے میں جن لوگوں کا یہ سوال تھا کہ بھئی اب آگے کیا ہوگا اور کون لیڈ کرے گا کیونکہ بظاہر حالات کافی کشیدہ نظر آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو خاصتہ فلسطینیوں کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بھئی اب ہمیں کون بچائے گا ہماری حفاظت کون کرے گا پہلے تو حماس کر رہی تھی اب وہ نجانے کیوں خموش ہے لیکن اس سارے معاملے کو اللہ نے ایک مدد بھیجی ہے اور یہ مدد ناظرین کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ کے سامنے یمن سے یہ مدد آئی ہے اور انسان اللہ یمن جو ہے وہ اس سارے معاملے میں بہت اہم کردار ادا کرنے لگی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں آپ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا حملہ جو کہ وہ تیار کیا جا رہا ہے جو کہ اسرائیل کی نئی حکومت کو نئے وزیراعظم کے اوپر کیا جائے گا جس سے ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور یہ ناظرین کوئی لمبی چوڑی اس میں تاخیر نہیں ہے بلکہ آپ یہ سمجھئے کہ یہ کام ہونے والا ہے اب اس سارے معاملے میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور جو خوش خبری ہے اس میں عالم اسلام کے لیے لیکن پھر بھی فکر ہے حماس کے لیے حماس حساب کیوں نہیں کر رہا میں اس بارے میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں جیسے میں میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں اس کے حالے سے آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کروں گا ناظرین اجازت دیجئے گا کمنٹ سیکشن پر رائے دیجئے گا اور چینل کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ